اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیزان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین راشد مناز ایم ایم آلم اور ستار الوی سرفراز احمد رفیقی ان سب کو تو جانتے ہیں لیکن ہمارا ایک مجاہد ایسا بھی تھا جنہوں نے اسرائیل کے تین تیارے بہتر گھنٹے میں نوستو نابت کر دیئے ناظرین عرب اسرائیل کی جنگ میں آپ نے حصہ لیا آپ نے تین ممالک کو ریپیزنٹ کیا جارڈن اردن اور عراق کو اور سب سے زیادہ اسرائیلی جٹ گرانے کا عزاز بھی آپ کے پاس ہے اور یہ ریکارڈ آج تک نہیں ٹوٹا اور اس چھے دن کی جنگ میں سب سے زیادہ اسرائیلی جٹ گرانے جنگ لگنے کا عزاز بھی آپ کے پاس ہے اور ان تین ممالک کی طرف سے جنگ لگنے کا عزاز بھی آپ کے پاس ہے اگر میں یہ کہوں کہ سب سے زیادہ اپنے سینے پر بوج لگانے کا عزاز بھی آپ کے پاس ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں امریکہ کی طرف سے لیونگ ایگل کا لقب حاصل کرنے والے سیف العظم کا جن کے احسانوں کو عرب ممالک نے بھولایا ہی بھولایا لیکن ہماری نسل تو ان کے بارے میں جانتی رکھ نہیں سیف العظم انیس سو اکیالیس کو ایسٹ پاکستان کے زلے پبنا گاؤں کے کاری گری بیر میں پیدا ہوئے ایسٹ پاکستان سے سالوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انیس سو پچپن کو ویسٹ پاکستان آگئے انیس سو اٹھاون کو آپ نے رسال پور اکیڈمی جوائن کی انیس سو ساٹھ میں پی اے ایف کے جی ٹی وی برانچ میں آپ نے کمیشن حاصل کی اس دوران آپ نے ایک لائر سے شادی کی پھر سنسا ٹی پھارٹی ساون کی تربیت حاصل کی اور اس وقت کے جدید ایف ایٹی سکس خیبر کو اڑانے کی تربیت بھی حاصل کرنے کے لیے آپ ایک ایر فورز ایر ریس میرازونا امریکہ چلے گئے وہاں سے تربیت حاصل کرنے کے بعد آپ پاکستان واپس آئے انیس سو تریسٹ تک آپ سائبر تیارے اڑاتے رہے انیس سو تریسٹ سے چھاسٹ تک آپ پی اے ایف کے مسرور بیس مراری پور میں ٹی تھارٹی سیون انسٹرکٹر کے توڑ بر بھی کام کیا انیس سو پیسٹ کی جنگ میں آپ سرگودہ ایر بیس پر سوہبر تیارے اور آنے کی ذیمہ داری آپ کو دی گئی اس دوران آپ انڈیا میں گراؤنڈ اٹیک کر کے واپس آ رہے تھے آپ کی فارمیشن پر انڈیا ایر فورز کے فائٹر تیاروں نے حملہ کر دیا اس دورانڈ فائٹر میں آپ نے دو انڈیا جیٹس کو مار گرائیا اور ایک کو بہت شدید نقصان پہنچایا اور یوں آزم نے اپنی زندگی کی پہلی بڑی کامیادی حاصل کی انڈیا ایر فورز کے مار گرائے جانے والے پائلٹ کا نام مہدیر تھا اس کارنامے کے بعد پاکستان کے تیسرے بڑے ملٹری عزاز سے آپ کو نوازا گیا 1966 میں آپ کو ایزا ایڈوائزر رائل جولڈن ایر فورز بھیج دیا گیا جب عرب اسرائیل کی جنگ ہو رہی تھی جولڈن ایر فورز میں آپ سکوڈن ون کے ہاکر ہینٹر تیارے اڑا رہے تھے دو دن کے اندر ایر بیس کو اڑھانے میں آپ بھی شامل تھے اس دوران آزم کی اسرائیل کے جٹس کے ساتھ ایٹو ایٹ کمبیک بھی فائٹ ہوئی آپ نے دو تیاروں کو مار گرائے اور ایک کو شدید نقصان بچایا اور وہ اسرائیل کی حدود میں کریش لائننگ کر گیا پانچ جون انیس سو سٹاسٹ کو آپ کو جولڈن کی مین ایر بیس مفراد کو اسرائیلی تیاروں سے محفوظ رکھنے کے لئے بلوایا گیا بارہ بچ کے اٹھالیس ملٹ کو چار ڈیزائل سوپر مستار تیارے مفراد ایر بیس پر حملہ کرنے کے لئے آئے ان چار تیاروں کے ساتھ لڑنے میں بھی آزم شامل تھے آپ نے دو اسرائیلی تیاریں مار گرائے اور ایک کو شدید نقصان بچایا چھے جون کو آپ کو عراقی فضائے اڈوں کے ڈیفنس کے لئے اردن پالٹوں کے ساتھ عراق بھیج دیا گیا یہاں ایک بار پھر اسرائیلی تیاروں سے آپ کا مقابلہ ہوا آپ نے چار اسرائیلی تیاروں کے ساتھ مقابلہ کیا چار اسرائیلی یو پروڈ بھمبر نے دو میرات تیاروں کے ساتھ عراقی ائر بیس پر حملہ کر دیا ایک اسرائیلی پالٹ نے ایک جٹ مار گرائیا اس کے جواب میں آزم نے اس جٹ کو مار گرائیا اس حملے میں یو ٹرنن بھمبر بھی مارا گیا جس کو کیپٹن گولان اڑا رہے تھے اور یہ بعد میں جنگی قیدی بھی بن گئے اس جنگ کے بعد آزم ایسے پالٹ بن گئے جنہوں نے 72 گھنٹے کی اندر تین اسرائیلی تیاریں مار گرائے اور یہ ریکار آج تک نہیں ٹوٹا یہ وہ واحد پاکستانی پالٹ ہیں جنہوں نے عراق کے لیے بھی جنگ لڑی اردن کے لیے بھی جنگ لڑی اور جورڈن کے لیے بھی جنگ لڑی آزم کو جورڈن کی طرف سے ایوارٹ آرڈر آف استقلال دیا گیا عراق کی طرف سے میڈل بریوری نوطول شداد عزاز سے نوازا گیا انیس سو انہتر میں آپ ایسٹ پاکستان واپس آئے اور فلائٹ کمانڈر بن گئے انیس سو اکتر میں جب بنگلہ دیش الادہ ہوا تو آپ نے بنگلہ دیش ائر فورس جوائن کر لی آپ انیس سو نواسی تک سیونٹی نائن تک آپ بنگلہ دیش ائر فورس کا حصہ رہے اس کے بعد آپ بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ کا حصہ بھی رہے اور مزیشتہ دن آپ اس دنیا فانی سے پڑھدہ فرما گئے پاکستان کا ہی نہیں پوری امت مسلمہ کے ایک مجاہد تھے آپ کی خدمات ہمارے لیے باعثیت فخر ہیں ہم آپ کو ہمیشہ سنیری الفاظ میں یاد رکھیں گے آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس مجاہد کے بارے میں اس کے لیے آپ کومنٹ پرس میں لازمی ریمارکس دیجئے گا اور میرے چینل کو لازمی سبکرائب کریے گا مجاہدہ 4